اسلام علیکم سردیاں شروع ہوتے ہی پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے ٹھنڈ کی ویسے خاص طور پر بچے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں جلدی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے جناب آج کی سیخ کباب کی ریسیپی میں انشاءاللہ ہم منٹ اور سپرنگ اونین کا استعمال کریں گے جو ہیلپ کریں گے ہمارے امیون سسٹم کو امپروف کرنے میں بوسٹ کرنے میں اور ریڈیوز کریں گے کولڈ کے سیمٹمز کو اسکین میں بھی ہماری ہیلپ کریں گے اور سٹریس لیول کو مینج کرنے میں بھی ہماری مدد کریں گے چلیے بڑھتی ہے جناب ریسیپی کی طرف ہم نے اپنے انگریڈینز کو گرائنٹ کرنا ہے ہاف کے جی بون لیس ہم نے چکن کیوبز استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے کورینٹر گرین شامل کرنا ہے ہری میٹ شامل کرنی ہے منٹ ہم نے شامل کرنا ہے اور اس میں سپرنگ اونین ہم نے شامل کرنا ہے ذائقے کے لیے ہم اس میں لیمن ون ٹی سپون لیمن جوز شامل کریں گے اور لیمن جوز کے بعد جناب اس میں ہم ہلکا سا ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لسن ادرک کا پیس شامل کرنا ہے ون ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر شامل کرنا ہے آپ حسب زائقہ جتنا ذائقہ آپ نے رکھنا ہے اس حساب سے آپ بلیک پیپر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ہم نے نمک استعمال کرنا ہے ہم نے ون ٹی سپون اگر اپنے حسب زائقہ اس کو استعمال کرنا ہے تمام ہم عجزہ کو گرائنٹر میں ڈالنے کے بعد اب ہم ہم بہت اچھی طریقے سے گرائنٹ کریں گے تمام تاکہ یہ تمام اچھے طریقے سے گرائنٹ ہو کے ایک ہو جائیں یہ لیجی جناب گرائنٹر ہم اسے گرائنٹ کرتے ہوئے گرائنٹ کر لیا ہم نے اپنے تمام اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا زبردست تیار ہوئے باقی ہماری چھکن کو ہم نے ٹو ٹی بیلی سپون بٹر کے ساتھ گرائنٹ کر لیا گرائنڈر چھوٹا تھا اس لیے مجھے دو اچھے میں ان کو گرائنٹ کرنا پڑا اب اسے ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں مکس کرنے کے بعد ہمارا سیکھ کباب کا ہمارا سیکھ کباب کا چھکن کا گوشت اس طریقے سے تیار ہو جائے گا اس کے بعد جناب ہم نے سیکھ لینی ہے آپ کو اراؤٹ کی مدد سے بھی اس کو شیب دے سکتے ہیں اسے ہاتھوں کی مدد سے شیب دے سکتے ہیں اس طرح آپ نے شیب دے کے آپ نے سیکھ کباب بنا لینا ہے یہ دیکھیں دوسرا سیکھ کباب ہم شیب دیتے ہوئے اب اس کے بعد میں آپ کو ہاتھ کی مدد سے سیکھ کباب کو شیب دینا دکھاتا ہوں ایسے آپ اس کو ایک پول بنائے اس کو رول کرتے چلے جائے ہاتھ ایلی پر اور اس کو شیب دیتے چلے جائے یہ لیجے چنب آپ کا سیکھ کباب ہوں گے تیار اب ہم نے چاٹے بھی اسپن آئل کا گرم کرنا ہے فرائنگ پین میں اور فرائنگ پین کو لو سٹیم کے اوپر لکھے ہم نے اسے فرائی کرنا ہے دیکھیں اس طرح سیکھ کباب ہم نے اس میں شامل کر لیا اب ایک منٹ اس کو فرائنگ پین ایک منٹ کے بعد اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گولڈن کلر ہمارے سیکھ کباب آتا چلے جا رہا ہے اس طرح ہم تمام سائز کو فلپ کریں گے سائز کو اس کو بھی فلپ کر لیا اس سیکھ کباب کو فلپ سیکھ کباب کو بڑھائے گا آپ کو بچت کرے گا جناب یہ تھی آج کی سیکھ کباب کی ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دیجئے ازارت اپنا خیر لگ خیر ٹیک کیر اللہ حافظ